دوستو بابا رازم نے اپنا کویا ہوا مکان اور اپنا کویا ہوا پوزیشن واپس اپنے نام کر لیا ہے اور پہلے سے زیادہ بڑا کارنام آثار انجام دیا ہے آئی سی سی بھی بابا رازم پر مہربان ہو چکی ہے اور بڑے بڑے کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ کر بابا رازم کو دنیا کا نمبر ون بیٹس میں تسلیم کر لیا ہے دوستو بابا رازم نے کون سا ریکارڈ اپنے نام کیا آگے چل کر ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور کرکٹ کے کس فورمنٹ میں نمبر ون بن گئے ہیں بابا رازم آگے چل کر ہم یہ بھی بتائیں گے دوستو آپ سے گزارج کروں گا کہ ہمارے اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے بابا رازم کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ بوکس میں بابا رازم کے لیے اپنے پیار برے پیغامات لازمی دیجئے گا اور ساتھ میں ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب دوستو کچھ عرصہ پہلے بابا رازم کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ بابا رازم ایک لوزر بیٹسپن ہے وہ ہر وقت آپ کے لیے کہلتا ہے اپنے ذات کے لیے کہلتا ہے دوستو یہ یوٹیوبرز یہ جو کچھ پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیج ڈالتے ہیں کبھی بابا رازم کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کبھی بابا رازم کو برا برا کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان سب سے میں یہی کہنا چاہو گا کہ وہ ہمارا ستارہ ہے اللہ کے لیے اس طرح نہ کیا جائے بابا رازم نے اپنے آپ کو ایک بار پر پروف کر دیا اور آئی سی سی نے بھی بابا رازم کو دنیا کا نمبر ون بیٹسپن بنا دیا دوستو پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کے بعد زموابے کے خلاف بابا رازم نے اپنے کویا ہوا مکان اور اپنا پوزیشن واپس اپنے نام ہیا دوستو بابا رازم ٹی ٹوینٹی کے نمبر ون بیٹسپن بن چکے ہیں ویرات کولی کیم ویلیم سن سٹیو سمیت سب کو پیچھے چھوڑ کر بابا رازم ایک بار پھر ٹی ٹوینٹی کے نمبر ون بیٹسپن بن چکے ہیں اور اس وقت وہ ٹی ٹوینٹی کے نمبر ون کپتان بھی ہیں کیونکہ وہ سب سے کم میچز کیل کر ٹی ٹوینٹی میں سب سے زیادہ وننگز اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ بابا رازم ہی ہیں تو اسی وجہ سے وہ ٹی ٹوینٹی کے نمبر ون کپتان اور بیٹسپن دونوں بن گئے ہیں اب بابا رازم کے لیے یہ کافی بڑا مکان ہے اور مقام ہے بابا رازم کے لیے کیونکہ بابا رازم مسلسل دو سال تک نمبر ون ٹی ٹوینٹی بیٹسپن تھے پھر اس کے علاوہ اس کے بعد بابا رازم صرف دو تین مہینے کے لیے ٹی ٹوینٹی بیٹسپن اور نمبر ون بیٹسپن کی حیثیت کو چکے تھے لیکن اب آئی سی سی نے اس کو پھر دنیا کا نمبر ون ٹی ٹوینٹی بیٹسپن بنا دیا یہ کافی اچھی بات ہے بابا رازم کے لیے اور خاص طور پر بابا رازم کے فینس کے لیے دوستو اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے اور ساتھ میں کومنٹ بوکس میں بابا رازم کے لیے اپنے پیار پڑے پیغامات لازمی دیجئے گا اور ساتھ میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ فیوچر میں ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کر سکے اس کی نوٹفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے میں ملنا چاہوں گا آپ ساگلی ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ